تو ساتھ میں انہوں نے کہا جناب کے باقی پوری دنیا ہمیں allowed ہے ان کو ورک پرمیٹ بھی دیں گے سب کچھ کریں گے پاکستانی جو ہیں آپ نہیں آسکتے اس میں کتنا بڑا فاقی ہے پاکستانی تنگ ہو رہے ہیں بہت سارے پاکستانیوں کو وہاں پہ تنگ کی آئے گئے ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اساس ہے حکومت پاکستان کو کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہونے والے آپ کو یونائٹڈ ارپ ایمیریٹس نے پاکستانیوں کو ویزہ دینے سے پوری طرح سے منع کر دیا ہے اس قبر سے پاکستانی میڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن پاکستانی سرکار کے کان پر جون تک نہیں رہے گئی روف کلاسرا نے آج کی ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ ہماری سرکار صرف ٹویٹر ٹویٹر کھیل رہی ہے اور انہیں پاکستانیوں کے یو اے ای میں بین ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے دراصل پاکستانی سرکار کچھ کر بھی نہیں سکتی کیونکہ اب پاکستان اور ارپ دیشوں کے رشتوں میں بہت بڑی درار پڑ چکی ہے روف کلاسرا نے یہ بھی بتایا کہ ہماری سرکار ویدیشوں میں وکیلوں کو کروڑوں میں فیز دے رہی ہے اور سارے کیس بھی ہارے جا رہی ہے آج کی ویڈیو میں ماریا جادون اور روف کلاسرا نے اس بارے میں اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تینکیو ویڈی مچ اور ساتھ میں بڑی ڈیویلمنٹ یہ تھی کہ یو ای نے انہوں نے پاکستانیوں کو بلکو ٹوٹر سائٹ پر کر دیا کہ بھائی صاحب وہ جو ہوتا ہے نا اگلے دور میں ہوتی تھی وہ انڈینز ہیں فلاں فلاں ناٹ علاوڈ ان دا کلپ جو انگریزوں کے دور میں تھا تو ساتھ میں انہوں نے کہا جناب کہ باقی پوری دنیا میں علاوڈ ہے انہوں کو ورک پرمیٹ بھی دیں گے سب کچھ کریں گے پاکستانی جو ہیں اس میں پاکستانی ہیں ٹرکیش ہیں یمنیز ہیں دیگر دو چار لوگ جو ہیں نا آپ نہیں آسکتے اس میں ان لوگوں کو کوئی بھی اس بات کیا پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل انہوں نے انگر بیگ صاحب جو ہیں وہ مسلسل وہ ان معاملات پر صحافیوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں چھیک فون کال وہ مجھے کر چکے ہیں پانچ چھے انہوں نے ارشد کو کیوں گی ہر ایک صحافی کو کہتے ہیں کہ خدا کیلئے مسئلہ اٹھائے ہیں کہ ان کو اساس ہے حکومت پاکستان کو کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہونے والے آپ کو جو آپ ہر سال وہاں پہ بھیجتے ہیں لوگ جاتے ہیں اور آپ کو تین چار بلین ڈالر کی یوئی کی آپ کی مارکیٹ ہے چار بلین ڈالر کی آپ کی سعودی سے ہے اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نظام سکر ٹائی پہ کوئی حکومت کا امارت وہ چل رہے ہیں ایک ٹکے کا کہیں سے فارن آفز کا بیان نہیں ہے کوئی حکومت پاکستان کا بیان ہے ویسے ٹوٹرے پہ سارا دن صبح چھے بجے ناشتہ کر کے رات کو آخری میرے گل بارہ دو بجے کے قریب جا کے سوتے ہیں ٹوٹر 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 چلیتا رہتے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہے پاکستانی تنگ ہو رہے ہیں بہت سارے پاکستانیوں کو وہاں پہ تنگ کی آئے گئے ان کی خبریں آ رہی ہیں آپ کے فارن آفز کے بابوز ہم نے برتی کیے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کا بقیدہ ایک کاؤنسلیٹ ہے جب وہاں پہ جو ایمبیسی ہے آپ نے ایمبیسٹر سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ خبریں آ رہی ہیں ٹھیک ہیں غلط ہیں اچھا اس کے بعد فارن آفز نے کوئی ان سے پوچھا آپ کا ایمبیسٹر یہاں پہ یو ای کے رہتے ہیں ان سے بات کی کہ بھائی صاحب انڈیا کو اس میں شامل نہیں کیا دیکھر ممالک نہیں ہے دنیا کے ایک سو نوے ممالک پہ بین نہیں ہی ہم پہ بین لگی ہے بے لوک لوگ کہتے ہیں ٹھانڈ پروگام ہے نہ امران خان صاحب کو کنسر نے نہ ان کو وزیروں کو دلچسپی ہے نہ فارن آفز کو دلچسپی ہے اتنے بڑے دو انٹرنیشنل واقعات جو اگلے پیچھلے ایک دو دنوں میں ہوئے ہیں پوری ٹوٹل کیبنٹ ایک ڈارک میں انڈھار میں ان کو دلچسپی نہیں ہے میں نے پوچھا اپنے کے دو تین ذرائع سے میں نے بات کی میں کہے بھائی صاحب کی بات ہوئی وہاں کہے کس چیز کی میں کہے سعودیس کی ان کی ملاقات ہوئی اتنا بڑا واقعہ ہے کہتے ہیں نو میں کہے سار جی یو ایک نے بین کر دے پاکستان کو ہمارا وہاں سے نو دس عرب ڈالر آتا ہے اور پھر اس کے بعد سننے نکالنے والے ہیں تو کیا کریں گے اس نے کہا کوئی بات نہیں تو میں کہے کیا باتیں ہوئیں وہاں کہ پھر باتیں کیا ہوئی جلا سنیں سار جی مطلب جی سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس ملک کے وزیراعظم کو ان کے ساٹھ کی کیبنٹ کو دلچسپی نہیں ہے فاران آفز کو دلچسپی نہیں ہے بیس کرو لوگوں کو نہیں ہے ایک ایک ٹکہ ہم بھیک مانگتے ہیں دنیا میں ڈالر سے جہاں سے ڈالر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ تلقات آپ کے خراب ہو چکے ہیں اس کا آلٹر نہیں ہے آپ کے پاس اب تک تو آپ کو ٹیلی فون کرنا چاہیے تھا یو ہی اسے بات کرنی چاہیے تھی اگر آپ کو اس ملک کی اگر تھوڑی سی ہمدر دی آپ تو فلائٹ لے کے جاتے کہ بھئی سب ہم آنا چاہتے ہیں ہم سے بات کریں ہمارے ورک پرمیٹ کیوں روک ہے آپ نے نہیں وہ اپنے ہمارے ایگو کے مسائل ہیں خیر اب بات ہی کیا ہوئی عمر صاحب یہ تھوڑی سی بات لمبی ہوگی ایک سب سے بڑا انکشاف یہ ہوا ہے اب ایک طرف سپینڈنگ دیکھیں دوسری طرف خرچیں دیکھیں دوسری کہ یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان حکومت جو بیرون ملک کرتی ہے وہاں پہ کیسز وغیرہ کیسز کرتی ہے اس پہ تقریباً عمر صاحب جو آپ نے بہت صرف یہ اٹھایا بھی ہے مسئلہ بلکہ میری اطلاعہ تو یہ ہے ایک وکیل کو پاکستانی وکیل کو پچیس کروڑ پہ فیز دی گئی ہے یہ بھی کوئی دیٹا اگر سامنے آئے کوئی قویسچن ڈالے نا قوم اسمبلی میں یا سینٹ میں یا کوئی کمیٹی یا کیبنیٹ کا کوئی وزیر انہیں کہیں فروغ نسیم صاحب کو کہا کہ اگلی دفع ہمیں بریفنگ دیں میرے ذرائع کہہ رہے ہیں اس پہ کہ کس کس فرم کو ہم نے آئے یا ہائر کیا کتنے پیسے دیا کتنے وکیل تھے ہمیں اس پہ ڈیٹا دیں ذرا یہ بھی کہیں کہ کس کس وکیل کو کتنے پیسے دی ہیں بریک ڈاؤن لے کے ہیں یہ جنرل نہ جائیں ان کو کہیں بریک ڈاؤن دیں ان کے پاس وہ ڈیٹا پڑا ہوئے سارے کے سارا اس کے لاؤ منسٹری کے پاس میری اطلاع یہ ہے اور بڑی کنفرم اطلاع ہے کہ ایک پاکستانی وکیل کو پچیس کروڑ پر انہوں نے فیض دی ہے پچیس کروڑ ذرا ذہن ملے کے کتنے بڑی فیض لے انہوں نے اور وہ کیس وہ ہارے بھی ہیں خیر یہ بھی بتاؤ دمیں ساتھ میں اب اگلی باز یہ ہے کہ انہوں نے اس پر بریفنگ دینے ہیں تین سو میلین ڈالر کے قریب عمر صاحب جو اگر آپ ریٹ آر سے دو ریٹ آر سے دو ریٹ آر بن گیا یہ تقریباً آپ کے پنٹالیس پچاس سارا روپیا لگ چکا ہے اب تک کیسز کا موسٹلی کیسز یہ ہارے ہیں ہمارے یہ موسٹلی کیسز جو ہیں یہاں پر ہارے گئے ہیں سو اگلی دفعہ یہ کیبنٹ کو کہا ہے کہ ہمیں اس پر بریفنگ دیں کہ کس کس لیگل فارم کو ہم نے کیسے ہائر کیا اس سے کیا ہم نے اس کے یہ باقی جنڈہ بھی اہم ہوتے لیکن بعض ہی جنڈے سائیڈ پہ رکھ کے وہ یہ بات کریں گے کہ ہمیں بریف کریں سپیشلی فارم نیسٹر جو ہیں ان کے یہ جو ہیں اپنے قریشی صاحب ہیں ان کے بارے میں سنایا شاید کچھ انہوں نے کچھ انکر سے ملاقاتیں کی ہیں اپنا ایک گروپ آپ پتے ہیں ہارے انکرز کا ہارے وزیر کا اپنا ایک ہوتا ہے فیوریٹس ہوتے ہیں تو ان کو انہوں نے بیٹھ کی ان کی جو اس پر سعودیز کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ریپورٹر لی میں کہیں پہ کوئی میں اس پر ٹوٹر پہ کچھ جنڈلیسٹوں کا دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ان کو دو چار کو پانچ چھے کو وٹیور جو بھی تھے بیک گراؤنڈ بریفنگ دی ہیں کہ جناب ہمارا کیا موقع ہے یا جو بھی ہے اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ آپ نے شارڈ نوٹس پہ اتوار کے دن ہی اس کی خبر بریک ہوئی اور آپ نے فوری طور پر جنڈلیسٹوں کو تو بلا لے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی فائر ورک نہ ہو کیونکہ یہ کام ہوتا ہے صحافیوں کو منیج کرنا اچھا ان کے ساتھ بات چیت کرنا اٹھ کے ملنا سلام کرنا دروازے پر چھوڑ رہنا تاکہ ہمیں کچھ نہ کہیں یہ وجہ ہوتی ہے بیک گراؤنڈ بریفنگ بھی ہوگی کرشی صاحب نے دے دی سوال یہ ہے کہ وہ آٹھ دس صحافی جن کو انہوں نے بریفنگ دیا وہ اہم ہیں ان کو کنسن بھی ہے صحافیوں کو ہوگی میں سمجھتا ہوں فار نافذ کو ہوگی یہ جو ہم نے فوج یہ زفر موج وہاں پہ بٹھائی ہوئی ہے کیابنٹ میں ایک وزیر کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ شامد قریش صاحب سے پوچھیں سر اتنی بڑی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارے اس میں جو ہمارے پاکستان میں جس کا امپیکٹ آنا ہے اور ڈریکٹ امپیکٹ آئے گا اس کا اب اسے بیعث ہمارے ہیں شروع ہو گئی ہے تو یہ ان کو نہیں کہنا جائے یہ دا کیابنٹ کو کہ جناب کہ آپ ہمیں بریف کریں اس پر آج ہی کریں سارا کام چھوڑیں دو تین بڑی میجر ڈیویلمنٹس ہیں آپ ان پہ بات کریں جن پہ بات ہوئی ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ ان ایشیوز پہ بات ہوئی ہے انسائی سٹوری آپ کو ساتھ ہے آپ کو ساتھ پوری شیئر کرتے ہیں کیابنٹ کے ایک وزیر کو بھی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ شامد قریشی صاحب یا فار نافذ پاکستان کو فاردہ سیکھ کہ ہم نے ان کو ایڈیویٹ کرنا ہے